سلام علی سیدنا و مولانا محمد و احل بیت تیبین الطاہرین الشرفا اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابه المجید و خطابه الحمید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی عصرہ بعبدہی لیلم من المسجد الحرام الیلمسجد الاکسل لذی بارکنہو لہو لنریہو من آیاتنا صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ حَلَ الْبَيْتِ بَيُتَحْهِرَكُمْ تَطْحِيرًا اللہم صلی علی محمد و علم محمد و عجل فرج علم محمد وعیب الاحترام مومنین اعظام سب سے پہلے تکمیرِ دینِ اسلام اور اتمامِ کارِ نبوت کے اس پرمسرت دن کی مناسبت سے حدیعِ تبریق پیش کرتا ہوں یہ جشن ہے عید ہے اور عید ہم اس انداز میں منائیں کہ ہمیں روتا دیکھنے والے روتا دیکھ کے ہسنے والے آج ولایت کی خوشی میں مسکراتے شیعوں کو دیکھ کے رونا شروع کر دیں میں نے سمجھانی چاہیے میں نے آپ کے اس پرخلوص اس میلاد کے جشن میں قرآن پاک کی لاریب اور بیعیب کتاب ظاہر ہے میں نے پڑھنا ہے ادھر سے رسگلے بانٹے جا رہے ہیں تو جنابِ علی ولایت کی شرینی بروحانی طور پر لیتے جائیں مٹھائی وہ بندہ آپ تک پہنچا دے گا توجہ بری جانب رہنی چاہیے میرے بعد ذاکروں کا سریلا ذاکر بیٹھا ہے میں اس کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل بھی نہیں ہونا چاہتا کیونکہ مزہ تب بھی ہوتا ہے جب کوئی جگ سنے اور جگ پڑے میں نے اللہ رب العزت کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمیز سے ایک آیت پڑھی ہے اس آیت کو کہتے ہیں آیت مراج سبحان اللہ ذی عصرہ بیعبد ہی لیل من المسجد الحرام پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو اس کو کہتے ہیں آیت مراج بین الاسلام مسلمانوں کے درمیان دو نظریہ مراج پائے جاتے ہیں ایک مقتبہ فکر کہتا ہے کہ نبی پاک کو مراج ہوئی ہے اور وہ مراج جو ہے نا وہ جسمانی نہیں روحانی مراج ہوئی ہے نبی خوابوں میں گئے تھے جو نبی کی مراج کو روحانی مراج مانتے ہیں نا انہوں نے یہ بات لی ہے ایک بی بی سے انہوں نے یہ عقیدہ لی ہے ایک بی بی سے کیونکہ کہ بی بی کہتی ہے کہ نبی سو رہے تھے اور اسی بی بی کے کہنے پہ دنیا کے ایک مقتبہ فکر نے کہا کہ جناب نبی پاک کو مراج ہوئی ہے تو روحانی ہوئی ہے خوابوں میں گئے ہیں اور دوسرا ایک مقتبہ نظر ہے جو کہتا ہے کہ نہیں نبی پاک کو مراج ہوئی ہے اور جسمانی مراج ہوئی ہے انہوں نے یہ بات لی ہے اسی بی بی کے بابے سے بھائی دی کو سمجھ آنی میں چاہیے دیئے سرلیہ بندے آستے ہوں تھا سادھے آستے نہیں ہوں تھا ایکو بغیرہ گٹ کرو تاکہ سمجھ آبے انہوں نے میری کال دیئے دو نظریہ میراج کے ایک نظریہ کہتا ہے کہ خواب میں گئے انہوں نے یقیدہ لی ہے کہ بی بی سے اور ایک طبقہ کہتا ہے کہ نبی جسمانی طور پہ گئے انہوں نے یہ بات لی ہے اسی بی بی کے بابے سے بی بی کہتی ہے خوابوں میں گئے اور بی بی کا بابا کہتا ہے کہ جسمانی طور پہ گئے اور مزے کی بات یہ ہے دونوں کی بات میں اختلاف ہے اور دنیا نے دونوں کو سچا بنا کے مان لیا دونوں ان کو سچا بنا کے مان لیا لیکن فکہ جعفریہ اسنہ اشریہ حق کے بیلایت رکھنے والوں نے نہ میراج کو کسی بی بی سے لیا ہے نہ کسی بابے سے لیا ہے لیا ہے اُفے جو کہتا ہے وہ اللہ لے گیا ہم نے یہ دین کسی بی بی بابے سے لیا ہی نہیں ہم نے لیا ہے اللہ سے یا مولا سے اللہ کہتا ہے میں لے گیا کیسے لے گیا اس کی تفسیر میرے مالک حقیقی جناب امیر المومنین ممبر کوہ باپے خود بحرشات فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے کیا شان ہے اس پروردگار کی کیا عظمت ہے حسنین کے نانا کی جنہیں وہ اللہ برک اصرفتاری سے اصرفتاری سے میراج پہ لے گیا کہ بستر نبوت گرم رہا دروازے کی کنڈی ہلتی رہی آفتاب قبے کا پانی چلتا رہا اور حسنین کے نانا ہزاروں برس کا زمانہ گزار کے آگے یہ خود بحرشات فرما رہے ہیں میرے علی اور یاد رکھئے منافق سے علی برداشت نہیں ہوتا بجو امہ کی خیانت کا نتیجہ ہو اسے علی جیسی امامت کی امانت کا کیا بتا کھڑا ہو گیا میرے بانی میرے بانی میں کسی مندل پہ لے جانا چاہتا ہوں آپ کھڑا ہو گیا یا علی یہ کیا کہہ رہے ہو آپ بستر گرم رہا پانی چلتا رہا کنڈی ہلتی رہی ہزاروں سال کا زمانہ گزار کے آگے ایک طرف وقت چلتا رہا دوسری طرف رکا رہا یہ اکل نہیں مانتی علی فرماتے ہیں جو اکل میں آج ہے وہ میراج نہیں جو اکل کے زندان میں بند ہو گیا یہ معترض ہو کے نکل گیا گر پہنچا اس کی زوجہ مچھلی کے چھلکیں اتا رہی تھی کیا ہوا کالیب عجیب باتیں کرتے ہیں کبھی کہتا ان الاول و ان الاخر و انظاہر و ان الباطن و اور آج میراج پہ عجیب خطبہ دے دیا کہ بستر گرم رہا پانی چلتا رہا اور نبی ہزاروں برس کا زمانہ گزار کے آگے عجیب باتیں کرتے ہیں علی بیوی نے کہا اچھا علی کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو پھر میری بات مان گھر میں پانی نہیں ہے جا پانی لے کے آ علی کی جو سمجھ نہیں آئی تمہیں تو پھر میری مان جا پانی مٹکہ اٹھایا پانی برنے دریاب کنارے آیا پانی برہ موسم گرم تھا کہا نہالوں نہانے کے لیے اس نے کپڑے اتارے کپڑے اتارے کے بعد یہ دوڑا پانی میں چھلانگ لگانے کہ اس کا پاؤں اُلجا مٹکے کے ساتھ مٹکہ اُلٹا یہ بھی گرا اس نے اٹھا دیکھا پانی بہرہ ہے کہتا میں دوبارہ نہا کے برنوں گا بس بہتا پانی مٹکے کا چھوڑ کے جیسے اس نے چھلانگ لگائی چھلانگ لگانے سے پہلے ڈپکی لگانے سے پہلے تھا گھوٹا لگا کہ جب سر نکالا تو تھی لمحوں میں ہاتھ مارتا رہا اپنے جسم پہ کہ یہ کیا ہو گیا اتنا شرمندہ ہوا کہ شرم کے مارے پانی میں پانی ہو گیا اب نکلے نہیں دیکھا ملک نہیں ہے کنارہ نہیں ہے پانی میں بیٹھا ہے بیٹھی یہ نکلتی نہیں اب بندہ گزر رہا تھا اس نے دیکھا پانی میں شائع ہے تو شائع دیکھ کے بڑے بڑے بندوں کی بڑے کے لگ جاتی ہیں بندے نے مجبور دیکھی شائع اس نے چادر پھینکی یہ چادر پہنے کے باہر آئی بندے نے پوچھا کون کیا بتائے میں کون کدھر سے آئی ہو چھو چپ بندے نے کہا بی بی تیرا کوئی شہر میں ہے چپ بندے نے حمد کی اس نے کہا بی بی اگر تیرا کوئی نہیں میں تیرا ہو جاؤں فطرت کے تقاضے کے تحت شرما گئی جیسے شرما گئی بندہ سمجھا مان گئی وہ لے گیا مولوی کے پاس مولوی نے نکاح پڑھا دیا پھر گھر لے گیا اللہ کے فضل سے ساتھ سالوں میں لگا تار ساتھ بچے جنے ساتھ بچے جنے کے بعد گھر کا کام کرتے وہ اسی طرح پانی برنے مٹکہ لے کے آئی دریا کے کنارے اور سوچنے لگی کہ ہیں میں کبھی اپنے بچوں کا باپ تھا ہیں میں کبھی اپنے بچوں کا ابو تھا آج کسی کے بچوں کی ماں ہوں یہ میرے ساتھ ہو کیا گیا پھر یاد آیا ماضی کہ علی خود میں میراج کہہ رہے تھے اور میں نے اتراز کیا تھا پھر ذہن میں ارادہ بنا کہ علی مل جائے معافی مانگ معافی کا ارادہ کیا تو نہانے کا ارادہ بن گیا اس نے پھر وہاں دریا میں چھلانگ لگائی لگانے سے پہلے گھوٹا لگانے سے پہلے تھی گھوٹا لگا کے سر نکالا تو تھا دیکھا تو جسم اپنا وجود اپنا باہر نکل گئے دیکھا تو کپڑے اپنے کنارہ اپنا فوراں نکلا کپڑے پہنے لگا کپڑے پہنٹے پہنٹے اس کی نظر جب بہتے پانی پہ پڑی تو حیران رہ گیا کہ اسی طرح مٹکے سے پانی بیہ رہا ہے جس طرح سات سال پہتے بہتا چھوڑ کے گیا تھا جیسے چھوڑ کے گیا تھا یقین ہو گیا صدا ہے خطبہ علی پہ اتراز کی مٹکہ اٹھایا درتا درتا گھر میں داخل ہوا مٹکہ پانی کا رکھے کہتے ہیں بیوی سے کہ باگوان مجھے کتنی دیر ہوئی ہے پانی لینے کے لیے بیوی کہتی ہے باولہ ہو گئے ہیں ابھی اپی تو گیا تھا تو ابھی اپی تو مٹکہ رکھا اٹھے پا اور دوڑا مسجد میں آیا تو دیکھ کے آنکھیں شہستر رہ گئی کہ کیا دیکھتا اسی طرح ممبر سالونی پہ خطیبے ممبر سالونی وحدت کے ترجمان بن کے کہہ رہے ہیں کیا عظمت ہے حسنین کے نانا کی کیا قدرت اس اللہ کی جو اس برک رفتاری سے لے گیا کہ بستر گرم رہا کنڈی ہٹی رہی حسنین کے نانا ہزاروں برس کا زمانہ گزار گیا گئے تو وہی دروازے سے نعرہ لگا گئے کہتے ہیں صدق دا یا علی یا علی آپ سچ کہہ رہے ہیں تو علی مسکر آگے کہہ رہے ہیں تو بھی تو ساتھ بچے جننے کے بعد مند نعرہ ملائے علی و علی اللہ نعرہ ملائے درنا نہیں اس بات نعرے پہ درو نہیں یہ نعرہ آج ہی تو لگا تھا یہ جو نعرہ اتنے لگا ہے نعرہ آج ہی تو شروع ہوا تھا اور یہی نعرہ ہمارا اس نعرے کو نکال دو نہ تیرا دین ہے نہ تیری نماز ہے اب آئیے جنمن ہم نے نبی پاک کی میراج کو یا اللہ سے لیا ہے یا اللہ کے ترجمان علی سے لیا ہے ہم نے بی بی بابے سے نہیں لیا قرآن کہتے لے گئے اللہ کیسے لے گئے اللہ پاک ہے وہ ذات لے گئے چون لے گئے بارکنا ہو لہو نوریہو بنایاتنا تاکہ میں دکھاؤں اس کو اپنی نشانیاں لے گئے اللہ کیسے لے گیا پڑھئے قرآن وَا بِعُفْقِ الْأَعْلَى پہلے ہم نے اس کو بلند کیا قابقہ حسین او ادناء دو کمانوں کا فاصلہ تھا او ادناء اس سے بھی کم میں لے گئے پہلے ہم نے اس کو بلند کیا پھر اتنا قرب ہوا کہ دو کمانے اور اس سے بھی کم کا فاصلہ تھا جیسے قربت بڑی اللہ کہتا ہے لَقَدْرَا مِنْ آیَاتِ رَبْ بِحْلُ قُبْرَا وہاں اس نے اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا جیسے دیکھا فَأَوْحَا اِلَا عَبْدِهِ مَاوْحَا ہم نے دکھانے کے بعد اپنے بندے پر وحی کی مَاوْحَا تم کیا جانو وہ وحی کیا تھی یہ ہے میراج کا سفر یہ وہ میراج کا راز شبیہ سرہ کا راز ہے پہلے ہم نے بلند کیا لَقَدْرَا مِنْ آیَاتِ رَبْ بِحْلُ قُبْرَا پھر ہم نے اس کو اب ربِحْلِ قُبْرَا کی آیت کو دکھایا فَأَوْحَا پھر ہم نے اسے کچھ سنایا میراج کیا ہے بلند کرنے کا نام میراج ہے پھر کچھ دکھانے کا نام میراج ہے پھر کچھ سنانے کا نام میراج ہے پریشان تو نہیں ہے آپ پریشان ہیں مولوی جشن کیڑا دے پردہ کیڑا پہ شبیہ سرہ کا راز ہے یہ جبریل نے جب یہ دیکھا کہ میں پیچھے رہ گیا جبریل اسی دن سے شہیتر ہے کہ جتنی وحیاں تھیں میں لے کے گیا تھا اور میرے لیے کوئی روک ٹوک نہیں میں تو نبی کے لحاب کے اندر جا کے بھی وحی دے دیا کرتا تھا لیکن آج اللہ نے اپنے پردہ وحدت میں مجھے بھی پیچھے کر کے نبی کو دکھایا کیا تھا اور نبی پہ وحی کر کے سنایا کیا تھا اسی شبِ اسرہ کے راز کو پانے کے لیے جبریل نے تاجِ مرکوت اتارا کبھی دردی بن کے ان کے گھر چلا گیا کبھی نوکر بن کے چلا گیا کبھی جولا جلانے کے بہانے چلا گیا کبھی چکیاں پیسنے کے بہانے چلا گیا کہ مجھے شبِ اسرہ میراج کا وہ راز پتا چل جائے کہ نبی نے دیکھا کیا تھا اور اللہ نے نبی کو کہا کیا تھا اس شبِ اسرہ کے راز کو پانے کے لیے جبریل سرگردہ رہا چادرِ قصہ کے نیچے جمع ہوئے تو یہ پھر بھی وہ راز پانے کے لیے چادر میں چلا گیا کہ شاید شبِ میراج کا راز یہاں کھل جائے بس اسی کوشش میں سرگردہ تھا جبریل درزی بنا نوکر بنا جولے جلانے والا بنا چکیاں پیسنے والا بنا کبھی چادرِ قصہ کے نیچے آیا کہ مجھے شبِ میراج کا راز پتا چل جائے اور در نبی زندگی کا پہلا اور آخری حج کر کے ہوا پہ سارے تھے تو اللہ نے کہا جبریل جا میرے رسول سے کہہ پہنچا وہ بات جو تیرے رابطے تم سے کی تھی پہنچا وہ بات جبریل کا نام سنتے ہی حرامی باغ جاتا ہے جب کی ہر بیماری کی شباز میں علیوے ہیں جبریل کا نام لینے سے جبریل کا تاغ جاتا ہے زہنہ تمام جبریل کے کان کھڑ ہوگے اللہ نے جبریل کو یہ نہیں کہا کہ کیا کہنا ہے جبریل کہا یا ایوہ رسول بلغ ما انزیل علیکم ربک پہنچا وہ بات جو تیرے رب نے تم سے ہی کی تھی جبریل کے کان کھڑے ہوگے کہ آج چھبیسرہ میراج کا وہ راز کھلے گا نبی نے کیا دیکھا تھا وہ کھلے گا نبی کو اللہ نے کیا کہا تھا وہ سامنے آئے گا بعد جبریل کے کان کھڑے ہوگے جسی طرح یہ پیغام پہنچا دیا اور جس سخت انداز نے یہ پیغام تھا نبی کو پہنچا دیا کہ پہنچا دے وہ بات جو تیرے رب نے تم سے کی تھی اور اب رسول برخاتے والا مالک میں سفر میں ہوں کہا ہم نے بھی یہ بات تمہیں سفر میں ہی بتائی تھی مالک میں کیسے بیان کروں کہا میرے حبیب شبِ اسرامِ راج کے سفر کو یاد کر میں نے اس سفر میں پہلے تم کو بلند کیا تھا لَقَدْ رَامِنْ آیَاتِ رُبِّ الْقُبْرَا پھر ہم نے تمہیں بلند کر کے کچھ دکھایا تھا وَاوْا اِلَابْ دَهِمَا اَوْا پھر ہم نے تمہیں وحی کر کے کچھ سنایا تھا آج اسی سفر میں راج کے راز کو عملن کر کے دکھا اونٹھوں کی پلانوں کے ممبر پہ بلند ہو جا پھر علی کا بادو لوگوں کو دکھا پھر من کرتا محلہ ہو وَعَذَلِنْ مَحْلَا کا نَرَ لَگا یہ ہے وہ شبیہ سرا یہ ہے وہ شبیہ سرا مہربان شکریہ یہ ہے وہ پریشان ہوتے اس نعرے پیار یہ پھر لگایا نعرہ میں دیکھتا ہوں پریشان کیوں ہوں آج ہی ولایت کا نعرہ غدیر میں لگا تھا جبکہ اس کا اعلان میراج پہ ہوا تھا کہ نعرہ سنا اور جہی وجہ تھی کہ نبی نے اس شبیہ سرا کو مکمل کیا میرے غدیر کے میدان میں اسی طریقے سے بلند کیا پھر دکھایا پھر علی کا ولایت کا اعلان سنایا جیسے علی کا ولایت کا اعلان سنا چکے اب ایک بندہ کھڑا گیا اس نے کہا اے میرم تو میں کرا اے جدو لیٹ نہیں سی بھی ہوں دی اوہ دو بھی جشن ہوں دے سن تو جو ہے جناب پریشان تو نہیں اب آگے سنو اعلانِ ولایت ہوا یاد رکھیے دنیا حیران ہو گئی وہ بندے جن کی پدائش پہ امہ پریشان تھی علاوہ الایت کا سن کے وہ پریشان ہو گئے ان پریشان زادوں میں سے ان حیران زادوں میں سے ایک پریشان زادہ حیران زادہ کھڑا ہوا میں تو بادر طریقے سے ہی کہنا ہے نا جناب ہاں جی آتھ بادر طریقے نا لنشا نہیں نہیں کوئی مجبوری نہیں ہمیں تو صرف ملکہ امن عزیز ہے ہم تو جناب محبت کے دائی ہیں ہم تو دنیا کو کہتے ہیں کہ آؤ دیکھو تو صحیح پوچھو یہ کیوں کرتے ہیں اور الحمدللہ بسم اللہ یہی ولایت مجلسی عدا وہ عبادت ہے کہ جس میں کوئی مفتی آزم اور کوئی فقی کسی غیر مسلم کو بھی نہیں روک سکتا حیران زیادہ کھڑا ہوا گئی اللہ کے نبی یہ کیا کیا آپ نے آپ نے کہا بتوں کو چھوڑو ہم بے شماروں کے ماننے والے بے شماروں کو چھوڑ گئے آپ کے کہنے پہ بند دیکھے اس کو ماننے لگے آپ نے کہا شرابے پینا چھوڑو ہم دادا پر دادا سے پینے کے آدھی لوگ تیرے کہنے پہ پینا چھوڑ گئے آپ نے کہا جوا کھیلنا چھوڑو ہم کھیلاری لوگ آپ کے کہنے پہ جوا کھیلنا چھوڑ گئے آپ نے کہا ہے ماں پھپی خالہ باجی کا حیاء کرو ہم نسلی بغیرت لوگ آپ کے کہنے پہ ماں کو ماں خالہ کو خالہ پھپی کو پھپی سمجھنے لگے آپ نے کہا جہاد کرو ہم لڑاکو لوگ تھے آپ کے کہنے پہ جہاد کرنے لگے آپ نے کہا زکاتے دو ہم ڈاکو لوگ آپ کے کہنے پہ زکاتے دینے لگے آپ نے کہا خمس دو ہم لٹیرے لوگ آپ کے کہنے پہ خمس دینے لگے کبھی نہیں کہا یہ آپ کہتے ہیں کوئی آپ کا اللہ کہتے ہیں لیکن یہ جو آج آپ نے کام کیا ہے اس علی کی ولایت کو ہمارے سورو پہ ٹھونسا ہے یہ آپ نے کیا ہے کہ اس نے کروائے فرمایا میں اس کی وحی کے بغیر کچھ نہیں کرتا اب جیسے کہ اس کی وحی کے بغیر کچھ نہیں کرتا کچھ نہیں کرتا تو بندہ اللہ سے ڈریکٹ ہوا اور اللہ کہتا ہے اللہ سے کہتا ہے اللہ اگر اس علی کی ولایت کو تو نے ہمارے سورو پہ ٹھونسا ہے تو میں نہیں مانتا اس علی کی ولایت کو جو کرنا ہے کر لے جو عذاب دینا ہے دے دے جیسے اس نے وہی کھڑے اللہ سے کہنا میں نہیں مانتا جو دینا ہے دے دے تو جواد توہید ہے جبریل جی رب جلیل دیکھ وہ بندہ مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے اور مانگ بھی علی کے نام پہ رہا ہے اور تجھے میرے مزاج کا پتہ نہ علی کے نام پہ مجھ سے جو کوئی جو مانگے میں دینے میں دیر نہیں کرتا دے وہ مجھ سے مانگ رہا ہے میں دان نہیں میرے پانی بہت شکریہ آپ کا مجھ سے مانگ رہا ہے اور مانگ بھی علی کے نام پہ رہا ہے سمجھ نہیں نہ آئی ہوں نہیں بہت شکریہ آپ پکاو ہرا ہی جا رہو ہو یا دخبار ہاں 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 واہ 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 اے نا کسے زاکر دے ہوں دے پڑھےڑا ہاتھ اسے دیکھ رہا ہوں دے اے کسے زاکر دے ہوں دے پڑھےڑا ہاتھ اسے دیکھ نہیں ہوتا شریف زاکر ہے جاگے ہوتے وہ زاکر کیلوں ہیں جی جی آئی صاحب جی جی پریشان تو نہیں آپ پچھو جو پڑھنے ڈیاوی تو وہ جو ادھر ہوگی نا جناب لیکن آبی علی میں نہیں مانگتا اللہ نے کہا جبریل دیو مانگ رہا ہے علی کے نام پہ اور علی کے نام پہ جو مجھ سے مانگے میں دینے میں دیر نہیں کرتا بندے کی مردی علی کے نام پہ جزا مانگے چاہے علی کے نام پہ صدا مانگے جبریل لے آیا پتھر کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو گیا ایسے کھڑا ہو گیا ایسے کھڑا ہے میں پہلی مرتبہ آیا ہوں اور نہ مجھے چوری محمسین صاحب چوری لیاکت صاحب چوری فراسہ صاحب نے بلایا ہے اور نہ میں آیا ہوں بس پتہ نہیں کس نظام کے تحت وہ انہیں بلا لیا میں آ گیا آپ کی زیارت ہو گئی اور یہ آج کہہ کہ توفہ دینے آیا ہوں شب اسرہ کا میراج میراج کا راز ہے غدیر میراج کی تکمیل کا نام ہے غدیر بات کرو چوری صاحب آج صاحب میں ایک بات کروں دعوے کے ساتھ کر رہا ہوں میں جب صاحب آپ آپ شریح آپ ماشاء اللہ آپ 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 جب صاحب آپ شیخ صاحب آپ بر صاحب آپ یہ سارے ادھر سے لے کے نا اوہ گلی تک چتنے بندے اور یہ ماں پہنے بچے موجود ہیں نا سارے بائی فیس غدیر میں موجود تھے میں دعویٰ کرتا ہوں شریح صاحب آپ آپ کے بچے یہ بچے یہاں سے لے کے شریحوں کا آج پیدا ہونے بچے سے لے کے سینکڑوں سال کے بدرکتہ کہاں ہر حلالی موالی شیعہ اسنا عشری غدیر کے میدان میں موجود تھا میں کوئی بات کر رہا ہوں جن دعویٰ میں دعویٰ کر رہا ہوں یا علیہ بات سنویوں میں نے کہاں بات کہی ہے اس پر غور کرنا بات نہیں کی دعویٰ کی ہے دلیل کے ساتھ کرتا ہوں شیعہ کے آج پیدا ہونے والے بچے اور کل پیدا ہونے والے بچے اور آئندہ پیدا ہونے والے بچے سے لے کے جتنے آج تک گزر گئے وہ سب اور آپ سب غدیر میں موجود تھے اب آپ پریشان ہیں دلیل دے آپ کا دل کا رہا دلیل دے دلیل سنو چھینوں کے دودھ پیتے بچے سے لے کے سینکڑوں سال کے بڑے تک میں ایک عادت ہے کیا جب بھی کہیں نعرہ لگتا ہے نعرہ حیدری یہ آپ نے ایسے کیا ہے کیوں کس کتاب میں لکھا ہے کہ جب بھی نعرہ مارا تو ایسے کرو نعرہ حیدری کدر فتوہ اس کا کس کتاب میں کس احکام کی کتاب میں کس فکا کی کتاب میں لکھا ہے کہ نعرہ مارا تو ایسے کرو اور بیجو 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 این ہی بندہ موڑ سکتا ہووے لو میں نے تو ہاتھ کی بات کی وہ خود کھڑا ہو گیا مولا سلامت رکھے میں نے کہا دعویٰ کر رہا ہوں در صاحب آپ سب غدیر میں موجود تھے دلیل کیا ہے آپ کے بچے سے لے کے آپ کے بذرگوں تک ایک عادت پائی جاتی ہے چاہے شیعوں میں بھی اس کا عقیدہ کوئی ہو وہ ہر بندے میں دو عادت ہیں دو ایک جب بھی نعرہ لگتا ہے تو کہتا یا بچہ چھوٹا سکنا نعرہ حیدر یا بڑی خوشی ہوتی ہے بلدرگ بھی کہتا یا یہ پہلی عادت ہے کسی کتاب میں نے لکھی نہ کہ یہ حکم ہے نہ عمر ہے کہ ایسا کرو اور دوسری عادت آپ میں جو میں میں نے کہا آپ حضب گدیر میں موجود تھے اب دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ جب بھی نعرہ لگتا ہے تو آپ بے اختیار کرتے ہیں یا علی یہ پہلی عادت ہے دوسری عادت جہاں کہیں تبرہ مبرہ کا محول بن جائے تو بے اختیار تم کرتے ہو بے اختیار ایک کسے لکھے ہے یہ کدھر لکھا ہے یہ کدھر لکھا ہے کہ آل محمد اچھت سمنات لانت آیا کدھر لکھے ہے کیوں کیا ایسا تمہیں ہوئے ہوئے دو عادتیں آپ میں پائی جاتی ہیں نا ہر سی آل علی موالی میں کہ جب بھی نعرہ لگتا ہے بے اختیار تم کرتے ہو یا علی اور جب تبرہ مبرہ کا محول بن جائے تو بے اختیار کرتے ہو بے شمار اصل میں تمہاری روح غدیر میں موجود تھی تمہاری روحوں نے یا علی کہتے ہوئے نبی کو ایسے کرتے دیکھا تھا اور بھر بھر کرتے ہوئے جبریل کو ایسے کرتے ہوئے جبریل اسی طریقوں کو سکھانے کے لئے کھڑا ہو گیا آپ کی روح غدیر میں موجود تھی یا علی کہتے ہو نبی کو ایسے کرتے دیکھا وہ عادت بن گئی تمہاری اور تمہاری روحوں نے دیکھا جبریل کو ایسے کرتے جبریل ایسے کرنے کے لئے کھڑا ہے پر مار نہیں رہا اب جبریل مارتا کیوں نہیں کہا مالک ایک مسئلہ ہے فرمایا ولایت میں پھر مسئلہ یہ مسئلہ مسئلہ یہ ہے کہ تیرا نبی رحمت ہے اور یہ ملون کھڑا ہے تیرے نبی کے پاس میں چاہتا تھوڑا پرے اٹھے دور ہو میں مار اکان نہیں جبریل یہ منکر ہے علی کی ولایت کا اور منکر ولایت علی کے معاملے میں کوئی کمپرومائد نہیں ہو سکتا یہ بے شک نبی کے پاس کھڑا ہے بے شک نبی کے قریب کھڑا ہے لیکن یہ منکر علی کی ولایت کا ہے اس پہ تبرہ کا پتھر مار کے دنیا کو بتا دے کہ علی کی ولایت کا منکر چاہے پہلوے نبی میں جو نہ ہو اللہ کی لانا سے نعی بتے